دیکھئے صاحب منجلی زرچہ و تحریک کی طرف سے آج بیس تاریخ کے دن یاخد پورا برابزار پہ ایک جلسے ملی بیداری کا لیے ہم اپلائی کرے تھے یہ الیکشن کے بعد سے یہ جو یاخد پورے میں ریزلٹ آیا اس کے بعد سے مستسل ہم جو ہے پورا ہیدرابت پارلیمنٹ میں عوامی رابطہ جو پروگرام چلا رہے ہیں مختلف لوگوں سے ہم مل رہی جا کے تو کئی ہمارے ورکرز کی یہ بات تھی کہ ایک یاخد پورا برابزار پہ جلسہ کریں گے ملکر تو ہم لوگ جو ہے تیرہ تاریخ کے دن اپلیکیشن ڈالے پولیس کو تو تیرہ کے دن سے لے کے آج بیس تاریخ تک انسپیکٹر آف پولیس رین بگر یہ فائل کو ڈالے کے بڑھے ہوئے رہے کل میرے کو شام کو فون کر کے ہمارے اے سی پی میرچوک یہ بولے کہ ہم آپ کو پرمیشن نہیں دے رہی تو ہم بولے سب آپ نہیں دے رہے تو آپ ہمارے کو ریجیکشن کے کاران بتاؤ کل نہیں ہوا پھر آج صبح سے ہم انتظار کر رہے ہیں ہمارے وہاں پر سپلین کمپنی وہاں پر سونٹ کا کام چل رہا اب آکے پولیس آلے شام میں یہ بول رہے ہیں کہ آپ کو پرمیشن اس لیے نہیں دے رہے ہم کہ آپ جو ہے ٹرافک جام ہوتی کہتے وہاں پر ایمیٹی کا جلسہ ہونے سے ٹرافک جام ہوتی اب بیکھیں آپ انہوں جو پرمیشن ڈینائی کرنے کے ریجنز وہ رہے ہیں تا پرمیشن کنٹ بھی گیون ایس بڑا بزار is the main جنچن connecting the road to طلاب کٹہ بہوانی نگر area and it creates a youth traffic inconvenience آپ بتائیے ہم کیا ہمارے وہٹروں کو تخلیف دیں گے کیا جلسہ کر کے پھر دوسرا انہوں کاران بتا رہے ہیں کہ as per your application mentioned hundred to two hundred members but there might be chances of increase in the number of gathering which may create line-order problem اری آپ بتائیے کہ آپ سو ادنی دو سو ادنی آتے بول رہی لیکن زیادہ لوگ آنے کے امکانات ہے تو ولی میں کی دعوت میں بھی آج کل لوگاں زیادہ آ جا رہی اب یہ تو امجد اللہ خان کی تخریر سننے کے واسطے آئیں گے زیادہ لوگاں تو اب اس میں میں تو نہیں رکھ سکتا ہوں اور ہم آپ بتائیے ایمیٹی فارم ہوئی جب سے آج تک آہ سنس نائنٹین نائنٹی تری ہم میٹنگز کنڈکٹ کر رہی کبھی بھی کوئی line-order problem ہماری طرف سے خیریٹ نہیں ہوا دوسری چیز تیسری چیز جو ہے ڈیو تو گیدھرنگ آف لاج کراؤں there might be a traffic پھر وہی traffic congestion پھر چوتہ لوگ پولیٹیکل پارٹی has been given to conduct the meeting in the above set risk یعنی بڑا بزار پہ کتے آج تک کبھی کسی کو permission نہیں دیے اب میں کیا بول رہا ہوں کہ یہ انسپیکٹر آف پولیس رین مزار کو سیدھا منٹل ہسپیٹل ہو رہا گیٹا بھیج دینے کا ٹائمہ ہے آپ یہ رین مزار انسپیکٹر کی وجہ سے یہ جو پولنگ کے دن میرے کوئی گرفتار کرے تو گرفتار کرنے کی وجہ سے ہم الیکشن ہارے تو یہ انسپیکٹر یہ ایسی پی میرچوک یہ ڈی سی پی ساؤز زون چاہنا میں ڈی سی پی ساؤز زون کا سائی چیتنیا سائی چیتنیا ڈی سی پی ساؤز زون is acting as a MIM agent کانگریس کے چار منار کے candidate پہ حملہ ہوا تین دن تک complaint نہیں لے رہے انہوں سائی چیتنیا تو آخر یہ خصہ کیا ہے بتائیے تو میں پوری سازش کو study کیا میں ابھی جو ہے ہمارے جو سٹی انچاز مینیسٹر ہے پونارہ ان سے بات کیا میں پونم پرباکر صاحب جو مینیسٹر ہے ان سے بات کیا اتن کماریڈی صاحب سے بات کیا کیونکہ سی ایم جو ہے وہ کئی باہر ہے ان کے پی اے سے بھی میری بات چیتنیا اور جو یہاں پر تیلنگارہ انچاز ہے میڈم ان سے بھی ہماری پریہ رنجن داس منشی میڈم سے بھی میری بات چیتنیا آپ دیکھئے یہ کہیں نہ کہیں سازش ہو رہی کہ موجودہ گورنمنٹ جو کانگریس کی سرکار ہے اس کو مسلمانوں سے بھیجا دینا اب ایم بی ٹی سے اب ایسا پرمیشن نہیں دیئے یہ پتھان بچے نکل جاتے روٹ پہ مابہن کر دیتے ہیں حکومت کی نکل کے گالیاں دیتے ہیں بول کہ یہ بہری سازش ہے یہ چند دن سے جو اغبارات میں آرہا تھا جو میڈیا میں آرہا کہ ہم جد ایم بی ٹی کو انڈیا آلائنز میں لے کے ہم جد اللہ خان کو لوگ سبا کا کھینڈڈ بنا دیں گے تو اس کو سابیٹاچ کر لے یہ بڑا کھل کھلا جا رہا ہے اور وہ کھل کھل رہی بی سی پی ساؤزون سائی چیتنیا یہ پہلنگ کے دل کلاب کٹ پہ چھے آٹو جو پربانی اور نانگل کے تھے بھائی پکڑ کے دی سی پی کو دیا ساؤزون کو تو یہ سائی چیتنیا یہ بول رہی کہ میرے پاس لیڈیس پولیس نہیں ہے میں کیسا ان کو گرفتار کروں اب الابان پہل جا کہ گاڑی لیڈیس پولیس کیسا لگا جیے کیسے آگے لیڈیس پولیس تو آن بیہاف آف ایم بیٹی یہ سائی چیتنیا اکھے اپر ان کو یہ ہونا چاہیے یہ پراجا پالا نام میں چھے مائے کاؤنگلیس کے ورکرز میں چھے ٹاکس ہوئے ساؤزون میں ایک کو بھی گرفتار نہیں کرے ایک پہ بھی کیس نے بک کرے انہوں اور آج ایم بیٹی کو ڈینائی کرنے پرمیشن اس کا اچھا وجہ ہے اور اپنے سپیریئر آفیچرز کو میں جائنٹ سی پی ایس بی سے بات کیا میں ہمارے کوئی وکرم مان سنگھ ہے ان سے ہم بات کیے اڈیشنال ڈی سی پی ٹاس فورز اقبال صدیقی صاحب سے بات ہوئی میری کمیشنر صاحب سے ہمارے کچھ لوگ بات بات کیے پورنا پرفاکر صاحب سے یعنی جس سے بھی بات کرے یہ بول رہی کہ ڈی سی پی ساؤز زون ہز میز گائیڈر جا کمیشنر انہوں یہ بول رہی کہ یہ پبلک میٹنگ میں لگا بابری مجید کی بات کر رہی انہوں رام بندیر کی بات کریں گے باہویس تاریخ کے دن کچھ بھی گھڑ بھول ہونے کے چانسے تو کہیں نہ کہیں ڈی سی پی ساؤز زون صحیح چاہتے ہیں یہاں is acting as an MIM agent یہ election میں پورا ان کا رول دیکھو آپ ایک MIM agent چاہیے ہیں آپ جو یہ rejection بھی کر رہی ہیں یہ انسپیکٹر یہ اے سی پی میر چوک اور یہ جو ڈی سی پی یہ تینوں کے پر انکوری ہونا تینوں کو suspend کرنا چاہیے میں باہویس تاریخ کے دن چوبیس تاریخ کے دن ریان تریڈی ساب آ رہا ہی ہائی لیول میٹنگ ہونے والی ہم وہاں پر عبدالور کے ساتھ ہم جائیں گے سی ایم سے ملیں گے ہم ان سے ملیں گے اور میں چائلنج کر رہا ہوں کہ پھر دوبارہ ہم میٹنگ کر کے بتائیں گے انشاءاللہ ہم خاموش بیٹنے والے بھی ہیں دیکھو بی آر ایس بی آر ایس کی جو مسلمانوں کے ساتھ اکتہ ایم بی ٹی اور بی آر ایس کا بھی جو تھا نا یہ پولیس کی وجہ سے چوئی میں کانگریس کے پورے لیڈروں کو آگا کر رہا ہوں میں ان کو یہ سمجھا رہا ہوں کہ دیکھو یہ پولیس کی چال سمجھو یہ یہ ایک طرف خاکی چڑی والے ہیں پولیس والے ایک طرف یہ ہری چڑی والے پولیس والے ہیں یہ 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 صحیح چہتہ نیاں کو ہری چڑی ہے اس کو اس کی پوری انکوری کرو اس کے خلاف میں ایکشن لینا چاہیے ٹھیک ہے اگر آپ کو پرمیشن خلی ایسا ایم بی ٹی سے پوریاشن نہیں دیئے تو یہ تو یہ جو ہے گورنمنٹ کے خلاف پر ہوتے کانگریس گورنمنٹ بناب ہوتی اس ایکٹنگ اس ایک ٹرس ایجن اس ایک ٹکی ایم ایس ایجن ہی ایک ٹرس ایجن آئی ایجن ڈیمینڈ کامیشنر آپ پولیس نای آج بھی ہوں کو کچھ نہیں مالوں بیچاروں کو وہ بیچارے کچھ سمجھ رہے ہیں ان کو سمجھے تو تو کہیں آگا کہ یہ بڑی سازش کا احضار جو پرمیشن کینسل ہوا جو بھی ہمارا ویڈیو دیکھ رہا ہی جو دور دراز سے آ رہا ہی یا خود پرک میں ان سے معافی چاہتا ہوں میں لیکن اللہ سے دعا کریے مجلس بچاؤ تحریک کی خیادت کوئی یہ پولیس والوں سے دوڑے اور دوڑے والی نہیں ہے ایسے چھپن آئے چیتنیا چھپن گئے مجلس بچاؤ تحریک کی تاریخ نکال کر گئے ہو ایسے چھپن کو ہم سبق سکھا کے بھی جائے یہ صحیح چیتنیا کو بھی ہم سبق سکھائیں گے یہ رین مدار ایسےکٹر کو بھی ہم سبق سکھائیں گے یہ اے سی بھی میرچہ کو بھی ہم سبق سکھائیں گے اور انشاءاللہ انشاءاللہ اسی مخام پر دوبارہ مجلس بچاؤ تحریک کا جلچہ اگر گورنمنٹ بھی ٹھیک ہے ان سے نو سال لڑے تو ان سے بھی لڑیں گے انشاءاللہ اگر ہم سکھائیں جانے تو ہم ہائی کوٹ کا بروازہ کھٹ کھٹ آئی ہے ہم برابر پرمیشل لائیں گے انشاءاللہ سدیہ ٹریڈرز انپورٹ آئینڈ ایکسپورٹ جہاں سعودی دوبائی سنگاپور ملیشیا و دیگر ممالک کے مختلف اقسام کے ملبوسات برقے اتر اربا چپل تیبن کا مجموعہ دستیاب ہے میاری اور الاخسام کی اشیاء ضروریہ زیتون زیتون کا تیل رائی فروٹس و دیگر امپورٹر سامان کے لیے ابھی چلے آئیں سدیہ ٹریڈرز مصطفی نگر فلکنما حیدرباد ہم سے رابطہ کریں مجھے ٹریڈرز مصطفی نگر فرمائی سنگاپورٹ